سنگھ لگن ہے آپ کا نوملی سنگھ لگن اور دھرود راشید روگ کافی فائری نیچر کے ہوتے ہیں یعنی وہ اپنی گلتیاں کم مانتے ہیں اور کافی جب بھی کبھی کوئی کسی بات پہ جھگلا ہو جاتا ہے تو وہ کافی جھگڑے کو کافی بڑے لیول پہ لے کے جاتے ہیں آپ کی کنڈی کا یہ تھوڑا سا سوڑی کمجوری ہے کیونکہ دونوں ہی فائری سائنس ہیں آپ کا لگن اور راشی دونوں فائری سائنس میں ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر آپ کا اور آپ کے پتی کے بیچ میں کوئی کسی پر کمجوری مٹا ہو رہا ہوگا اس میں آپ کے پتی بھاو کے جو سوامی ہیں وہ شنی ہیں جو کہ اپنے سے وارویں چلے گئے ہیں دوادس جانا گرہ کا اچھا نہیں مانا جاتا اور اس میں گروہ میں شنی کی آج انتر آپ کو پانچ اپریل دوہ جاری گیارہ سے آیا تھا اس کا ہوتا ہے دوہ جاری گیارہ کے اپریل کے بعد سے اور جو کہ دوہ جار چودہ کے انڈ تک ہے اس میں آپ کو اس طرح کے وزرز ملنے تھے تو یہ جو جوتش کا کے نظریے سے جو پتی کے ساتھ میں من مٹاؤ کی استیتی ہے پتی کا گھر سے چلے جانا یہ بات جوتشی انگل سے دکھائی پڑتی ہے شنی بھگوان کے مندر میں بھندارہ کرانے سے اگر آپ پرتیک شنیوار کو شنی بھگوان کے مندر میں اگر آپ پانچ کلو آٹے کی پوری اور سوجی کا حلوہ اور آلو کی سبجی اس کا بھندارہ کراتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی اچھے لاب ہوں گے دوسرا آپ کو گروہ کا ایک گرہ کا بھی سٹون پہننا چاہیے کیونکہ گروہ آپ کے نیچ کے ہیں یا گروہ کا ایک منتر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ کو کرنا چاہیے اتوا برامنوں سے کرانا چاہیے گروہ کا جو ویدک منتر ہے وہ ہے یہ کسی یوگیا آپ کو وید پاٹھی درامنوں سے کروانا ہوگا اور اس منتر کا سوالاک جاپ کرانے سے آپ کو آپ کے پتی کے واپس آنے کی سمباؤنہیں بنتی ہیں تو شرشی جی بھندارہ کرائیے شنی جی کے مندر میں شنی دیو کے مندر میں اور اس منتر کا جاپ کروائیے تو آپ کی سمسیہ کا ضرور سمادھار ہوگا مانگلک دوش کے بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں اس پر اور زیادہ جانکاری میں آپ سے لینا چاہوں گی مانگلک جن کا دوش ہوتا ہے پتھم چتور سپتم اسٹم اور دوادش بھاو کا منگل ہوتا ہے لگن سے بسے دیکھنے والے تو اسے لگن کنلی سے چندر لگن کنلی اور چکر لگن کنلی تینوں سے دیکھتے ہیں لیکن میرا اپنا بچار ہے اس میں کافی لوگوں کو مانگلک اس میں ہم ثابت کر سکتے ہیں اگر ہم تینوں ہی لگنوں سے دیکھیں تو بہتر یہ ہوگا ہم صرف لگن کنلی سے دیکھیں جب بھی کبھی اس طرح کا مانگلک دوش ہوتا ہے تو جو اگر لڑکے کی کنلی میں اس طرح کا مانگلک دوش ہے تو لڑکی کی کنلی میں اگر انہی بھاو میں رتم چتورت سپتم اسٹم اور دوادش بھاو میں اگر کوئی پاپ گرے بیٹھا ہے تو وہ مانگلک دوش کو کاٹ دیتا ہے اگر سپتم اور اسٹم مانگلک چونکہ بہت بھاری مانگلک مانگنے جاتے ہیں اگر سپتم اور اسٹم کا ہی اگر دوسرا لڑکا بھی مانگلک ہے تو بھی مانگلک دوش ہو ہے پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے جی ایک اور کالر ہے حسار سے نروتم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نروتم بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کارکرم میں اپنا سوال پوچھئے نوشکر میں 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 نے ابھی اپنا نیا آفیس کی ہے اپنا نیا آفیس کی ہے جی مرے چاہو کبھی جواری کام کرتا ہونو واستیاتی میں ہے ہمارے ساتھ جانچے ہیں نروتم اس کے لئے آزوگرو آپ سے چاہیں گے آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا جنم کا سمیں اور سطحان سب سے پہلے وہ بتائیں دس اگر سونش اپ چاسی میں چرکی دادری میں جن میں ہے یہ اور آپ کا سمیں بتا دیں گے سمیں نہیں جانتے ہیں یہ تو آپ کو اپنے اپنے آفنس اسٹیبلش کیا ہے اس میں پریشانی آ رہی ہے آپ کو تو ان کے لیے کیا اپنے بتائیں گے آپ دیکھیں جب آپ کو سمیں کریں تو ہمیں آپ کی چندر لگن کی کندلی سے دیکھنا ہوگا چندر لگن کی کندلی میں آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے وہ سمجھ میں یوں آتی ہے کہ چندر لگن کی کندلی آپ کی ورگو کی یعنی کنیا راشد بنتی ہے اور اس سمیں پہ آپ کو راہو کی دشا چل رہی ہے دیکھیں ایک سمپل بات ہے کہ راہو جو ہے آپ جانتے ہیں چیزوں میں کنفیوزن گریٹ کرتے ہیں راہو چیزوں میں ریورسلس راتے ہیں راہو چیزوں کو لوپ میں لے کے جاتے ہیں راہو سے ہر چیز جو ہے بنتی بھی چیزیں بگڑتی بھی نظر آتی ہیں تو آپ کو راہو کے اپائے کرنے ہوں گے راہو کے کچھ اپائے تو ایسے ہیں جیسے جب بھی کبھی آپ کسی بھی گروہ کا آشروات لیتے ہیں تو اس میں راہو کا پوری طرح سے پرباو نصفل ہو جاتا ہے جی تو گروہ کے آشروات لینے کے لیے آپ کسی گھردوارے میں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کھڑا پرساب بنوا سکتے ہیں وہاں گروہ کا آشروات لے سکتے ہیں آپ کے اپنے سوہم کے گروہ ہوں تو ان کے گروہ کے سنفتان میں آپ کچھ دان کیجئے چیزوں کے دان کیجئے ان کا آشروات دیجئے اسی برقار سے آپ جو ہیں گروہوار کو آپ جو ہیں پیلی چیزوں کو جیسے پیلا میٹھا چاول آپ گریبوں میں باٹیں آپ گروہوار کا اپنی پتنی اور آپ سوہم جو ہیں برد رکھیں گروہ کا سٹون ہوتا ہے پیلا پکراج جی یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راہو چیزوں کو لوپ میں لے جاتا ہے لوپ کا مطلب ہوتا ہے کی اسی چیچ کو وہ ایک اچھے ایک اچھے طریقے سے بناتا وہ دکھائی پڑتا ہے لیکن اس کو پھر وہ واپس وہیں پہ لے کے آ جاتا ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے جی تو نرتم یہ تمام اپائے جو ہمارے آسٹرو گروہ نے بتائیں ہیں آپ کو وہ تمام اپائے کیجئے اور ضرور آپ سفل ہوں گے اپنے بیاپار میں ایک اور کالر ہے آرتی گھڑ گاؤں سے جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ آرتی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے کارکھر میں جی شکریہ جی شکریہ اپنا جی اپنا جی آپ 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 ہمار کرک لگن کی آپ جاتک ہیں کرک لگن تلہ راشی کی کھنڈلی ہے دونے ہی چلائیمان یا موبیبل راشی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی کھنڈلی کے اندر بہت بڑی بہت بڑا ایک راجیوگ بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نائنٹھ کا لارڈ آپ کے لگن پر پیٹھا ہے اور اچھے کا ہوگے یہ ایک بہت بڑا مہبھاگی یوگ ہے جو کہ آپ کے مانگلک دوش کو پوری طرح سے پریہار کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا مہبھاگی یوگ بنتا ہے گروہ کے اچھے ہو جانے سے جو کہ نائنٹھ کے لارڈ ہیں اور وہ لگن پر بیٹھیں مانگلک دوش آپ کا دوادش بھاو کا ہے اور منگل آپ کا انگارک یوگ بھی بناتا ہے کیونکہ ان کیتو کے ساتھ ہے تو وہ کیتو کے ساتھ منگل ہو کے کافی پاورفل مانگلک دوش بناتا ہے لیکن میں جیسے آپ کو بتایا کہ کافی حد تک آپ کے گروہ کے لگن پر ہونے سے اچھے ہونے سے آپ کے دوش کا پریہار ہوتا ہے یعنی آپ کو جو میں نے پچھلے کالر کو آپ کو گروہ کے جو میں نے اپائے بتایا تھے وہی اپائے آپ کو بھی کرنے ہوں گے گروہ کے یعنی کی بھیروار کو رہت رکھنا ہوگا پیلا پکراج پہننا ہوگا اور گروہ کی مہادشہ بھی آپ کی چل رہی ہے اسی پکار سے شیڈی بابا کے آپ کو درچن کرنے ہوں گے اور جو آپ میں کتنی سکسیسپل ہوں گی ہے جو 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 بھاو ہوتا ہے سیکنڈ سیکس ٹین ہاؤس کو ہم دیکھتے ہیں ٹین ہاؤس میں ان کے سوری اچھکے ہیں تو جاپ تو ان کو بہت اچھا ملے گا سوری کی جو درچہ ہے وہ 19 نومبر کے بعد میں ان کو بہت اچھے پڑے گی اور اگر اس کے تین مہنے پہلے سے وہ ایکٹیو ہو جائے گا یعنی کی سپٹمبر سے تو اگر اس سمیں پہ ان کا کوئی بھی افرٹس ہوتے ہیں آگر سپٹمبر میں تو ان کو کافی اچھے رزلٹ ملے گی تو آرتی مہنت کرتے رہیے سپٹمبر سے آپ کا اچھا پیرٹ شروع ہو جائے گا تو ہمارے آج کے اس خاص کارکٹر میں اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آپ کی سمسیا کا سلجھانے کے لیے ہمارے آسٹرو گروہ ریگلرلی آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ہم دونوں کو دیجے اجازت نمسکار سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے لیکن سچ بولنا بے حد ضروری لوگوں کا بھروسہ ہماری طاقت اس طاقت کو بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے بائدوں کی بھرمار ٹکٹ کی مارا مار جیت کی تیاری جیتنے کی خوشی کسام کھلیہان بازار بیاپار جہاں بھی ہوگی ہریانہ کی بات ہم ہوں گے ساتھ ہر دن چوبیس گھنٹے آنکھوں دیکھا ہریانہ شروع ہوئی دلی کی دوڑ سیاسی دلوں میں مچی ہوڑ چنڈگر سے گھڑگاؤں تر سیاسی پیتروں کا تار دلی کے سنگھاسن کے لیے چل رہا سرطہ کا سنگران یہ کیے چھے بجے خبر خاص میں صرف آئی ویٹنیس نیوز بار می آئی کمی ڈاکٹر ٹو 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 ٹم برش کیا برش تو پہلے بھی کرتا تھا ڈاکٹر پور گام بلیڈنگ پھر بھی ہوتی تھی اور آپ پر بیٹ کرو دیکھا نو گام بلیڈنگ تھانکیو ڈاکٹر تھانکیو دابر ریڈ پیس پولیے اگر برش کرنے کے بااد بھی آپ کے داتوں میں پرابلیمز ہیں تو اپنا ریگلو ٹو پیس پدلو دابر ریڈ پیس سے کیونکہ اس میں ہے تیرہ ایرویدک تتو جو داتوں کی پرابلیمز کو رکھے دور داتوں میں نے پیس چند نہیں کیا تو آپ کلو اور دابر ریڈ پیس سے دینٹل پرابلیم کی چھوٹی کرو نہ رکو نہ رکو تم میری سنو نئی لکیرے لکھو اپنی قسمت کرو انگوٹھے کو انگوٹھا دکھانا ہے گھ سے کلم چلانا ہے نہ رہو نیرکشر بنو ساکشر آئی ویٹنس نیوز کی پہل سو کیمری دو سو آنکھیں دن راہ دیکھ رہی ہیں دکھا رہی ہیں چپپا چپپا حریانا ہر دن چوبیس گھنٹے آئی ویٹنس نیوز آنکھوں دیکھا حریانا شروع ہوئی دلی کی دوڑ سیاسی دلوں میں مچی ہور چندگر سے گھڑگاؤں تر سیاسی پیتروں کا تور دلی کے سنگھاسن کے لیے چل رہا سرطہ کا سنگران دیکھئے چھے بجے خبر خاص میں صرف آئی ویٹنس نیوز پر کیا آسان ہوتا ہے ہر خبر کی تہہ تک پہنچنا ویوادت پہلو پر خود نظر رکھنا ہر حال میں ہر وقت تیار رہنا تیخی بحث بے باگ سوال کرنا کیا آسان ہوتا ہے سچ بولنا ہم کرتے ہیں یہی کام صبح اور شاہ آئی ویٹنس نیوز ہر دن چوبلز گھنٹے آنکھوں دیکھا ہریانہ آئی ویٹنس نیوز 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 شروع ہوئی دلی کی دوڑ سیاسی دلوں میں مچی ہور چنڈگر سے گھڑگاؤں تر سیاسی پیتروں کا تور دلی کے سکھاسن کے لیے چل رہا ستا کا سنگران دیکھئے چھے بجے خبر خاص میں صرف آئی وٹنس نیوز بار دی کوک میں جب ماری جائے گی کلی کہاں خلپائے گی بیٹیا یہ وردان ہے ہر آنگن کی شان ہے بہو چاہنے والوں بیٹی بچاؤ آئی وٹنس نیوز کی پہل کوئی شوق سے کوئی مجبوری میں کوئی دوستی میں کوئی دشمنی میں کوئی بدلے میں کوئی بدلے میں بن گیا وانٹے بینکاپ ہوگا کنہ اور کنہگار خبردار ہریانہ صرف آئی وٹنس نیوز پہ موسیقی موسیقی